موپر امامِ حرم و امامِ مبیان ایسی بات کرتے ہیں وہ جہاں بہت امشی ایسیت جو انہیں موپر ساتھ کرتے ہیں ہر ساتھ پرائی میں اطلاع ہوتا ہے جو انہیں خوشائی موپر ہوتی ہیں موپر ورشاہ بران شریف اطلاع ہوتی ہے قرآن کمپلیشن ہوتا ہے اپیرس کا قرآن پر ہر ساتھ موپر ساتھ پرائی ہیں اس کے اندر اتنے سارے بہترین انسان اصلاف پر ہی ہزار ساتھ پرائی ہیں ہزاروں کی طرح ہوتا ہے ہم نے ساتھ پرائی ہیں لیکن اپنی ناری جو نیئے جو لوگ آئے در ایکشن ناری جو پہلے اس کے لئے آپ کے جو افتر ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کھٹنا ہے یہ کھٹنا ہے یہ کھٹنا ہے لیکن کوئی دریکٹرمی چیز اسے کوئی آپ نے ووٹ دینا چاہتے ہیں اسے مجھے کوئی اطلاع رہنے لیکن آپ اپنے سینٹر کو ساندھ رکھے جب کسی اور موٹ دینا چاہتے ہیں میری ٹیم کے علاوہ وہ دنس بار سوچے گا اپنا پین چلانے سے پہلے کہ ہمیں سینٹر کس کو دےنا ہے کس کے ہاتھ دےنا چاہتے ہیں وہ لوگ ایکسنن نہیں جانا چاہتے ہیں آج ایکسن نشہ دےنا ہے اس کے ایکسنن کندر تکریون ساڑھ 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 روڑ جو ہوتا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگا صرف کونٹیویشن کرام آنے آپ نے اس کے ہوتا ہے اور اس کا نفسر کی قدر جہا جو آپ نے کہنا ہے اس کا اندر کیا ہے کہ تقریون ساڑھ 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 دا دو گلی ایسلام کے سنٹر کے ایک ساتھ جوا سکتے ہیں اور وہ بھی یہ کنیشن کنیشن بڑھ کر دے اس کا اندر پہنے کنیشن کرام آنے جائیں گے کانکریس کو سنکر نائے جائیں گی auditorium گردوں کے کمیشن کرام آنے جائیں گی سپورٹس کے لیے خیلس کے لیے جن کے لیے یہ سارے کنیشن کرام آنے آپ کو کنیشن کرام آنے اور میں یہ بھی کنیشن کروں گا کہ جو فیس ہماری آنے دو آنے دو آنے لوگوں کو تپرائیم کر دیا گیا آنے دو آنے تو جز نہاں سے ہم نے فیس سے جیت آرانا ہم وہ فیس دی انشاءاللہ ختم کر دے گے اور یہ لوگوں نے پیسے جی ہیں پیسے جی ہیں وہ پیسے جائے گو پوپس کر دی جائیں گے انشاءاللہ ختم کر دی جائے گا تو اس کے پاس بینے فرنس آ جائیں گے کہ آپ بہت سالے بچوں کی بڑائی لکھائی شادیہ گیا بس انتر سے آپ سبری میں گناہ اور ایسے ایسے سنیم ہم نے گول دیں گے ایسے بات بہت سارے سیلن کروں گے اسے ہیل سے بتاہلی اسکیم سے وہ بتائیں گے ایسیوکیشن سے بتائیں گے تو یہ تیم ایک سیلن کر دی ہے تو یہ تیم کے لئے کام کرے گی بہت سارے ایسے ایسے اندر اور آپ کوئی بھی مشوری ہو کوئی بھی سویشن تو آپ مطلب سے بتائیں گے آپ بہت سارے دیں گے ایسے بہت سارے کوئی جاتا ہوں اور اور آپ سارے سارے جاتا ہوں گا تو کہ میں نے سنٹر کو بنایا ہے آپ کے لئے اس کو میں نے ہماری سمجھ کے ہماری سمجھ کے سمجھ کے سبتا ہے ابھی میں یہ کچھ ہوں کہ آپ کے ہماری بہت بہت سیل خاص کے در ہے آپ سر کیا موسیقی 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 کا ہے بلکہ صرف یہ واحد ادارہ ہے جہاں سے کمیونٹی کے لیے کنٹری کے لیے آواز اٹھ سکتی ہے جہاں سے میمبران خدمت کر کے غان کو اور کمیونٹی کو اور کنٹری کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو ایسا پلیٹ فارم جو آج ایک اپزور کے ہاتھ میں ہے جو آج جو ہے میمبران کے ہاتھ میں نہیں ہے اور جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا پھر سے ایک مٹم الیکشن ہو یا پھر اس طرح کا ایک مسئلہ مسائل میں ہم پھر سے بھسے آپ جان رہے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے کس کے طرف ہے کیا ہم چاہیں گے تو میں چاہوں گا کہ اس ادارے کے حق میں انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے حق میں آپ سوچ سمجھ کے آپ اپنا ووٹ دے اور اپنا سپورٹ دے اور ایلک کرتے ہیں اپنے ضرور ڈالے کہ بھائی آپ دیکھئے آپ کا جو خدمت گزار ہو جو میمبران کا سرونٹ ہو وہ کیسے ہو آپ چاہیں گے کہ وہ نوجوان ہو وہ چاہیں گے کہ 24 into 7 آپ کا فون اٹھائے اس کے پاس جا کے اس کے کان پکڑنے میں بھی آپ کو تکلیف نہ ہو اور جو ہے اس کا جذبہ ہو اور اس نے دلیور کیا ہو اس نے کوئی ایسی چیزیں کو کر کے دکھایا ہو خدمت کیا ہوتی ہے اور ایک سب کے لئے ایک example بنا دیا ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کبھی ہمیں سوچنا پڑے کہ بھائی یہ تو ہمارے president ہے یہ تو منتری ہے یہ تو اس party سے ہے یا اس سے ہے تو آپ دیکھئے ہمارا جو یہ ہے انڈیا اسلامی culture center میمبران کا ہے ہمارے تکلیف جیسے سر نے کہا کہ ہم لوگ میمبران کے لئے یہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ایک نیا جو سے فنس کا لانا ہے جنہوں نے آج تک اپنے جیب سے بیس روپیہ نکال کے نہیں دیا کیا یہ سو کرون روپیہ ایک کھٹا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیا جو ایک بار ایک منٹ کے لئے ہارنے کے بعد دوبارہ نہیں آئے کیا وہ آپ کو لگ رہا ہے اس بار election جیتے ہیں تو کیا دیکھئے ہمیں ایک فیچرسٹک ہونا ہے کہ آگے یہ center کیسا رہے گا میمبران کیسے رہیں گے کیا یہ ہم ان کے پاس جا کے حق سے ہمارا خدمت کے لئے دروازہ کھلا ہے کیا یہ میمبران کو کر کے دکھایا ہے deliver کر سکتے ہیں سراج الدین فریشی صاحب یہاں پہ ہے جو بیس سال نے خدمت دے کے اپنا بزنس پورا ختم کیا اپنی جوانی ختم کی کس کے لئے کیا اور آج ایک مالی کی طرح اس کی رکھوالی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کہیں اس کا کوئی بیڑا بھرک نہ کر دے اس کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے تو آپ بتائیے کیسے ہم لوگوں کو اس center میں یہاں پہ ہمیں کام کر کے کیسے اس طرح سے میں چاہوں گا کہ دیکھئے میں چاہوں گا کہ لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا خادم ہے جو بہت 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 بہ کیسا ہو کون ہو جو آپ کے لئے کھڑا رہے میں چاہوں گا سوچ سمجھ کے آپ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ جو کمپیٹیٹرز ہیں آج کی دیر میں آسی محمیب صاحب بہت بڑیا کر رہے ہیں امان اللہ صاحب بہت بڑیا کر رہے ہیں ہمارے جو سلمان صاحب بہت بڑیا کر رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ اگر یہاں پہ اگر کوئی اس چیز کو بہت بڑیا کر سکتا ہے وہ صرف میمران کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میمران اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھئے سراجدی خریشی صاحب کے پینل کے سر پہ رکھئے اور ایک موقع دے خدمت کا اور انڈیا اسلامیک سینٹر کو بچانے کا واپس اس کو اگزور کے پاس جائے واپس جو ہے یہ سینٹر جو ہے دوسروں کے ہاتھ میں جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے کہ یہ سرکاری دفتر نہ بن کے رہ جائے آپ ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی سیاستدان ہے ہمارے یہاں پہ لیکن یہاں پہ کوئی سیاستدان نہیں آرہا ہے کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں آرہی کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے انڈیا اسلامیک کلچر سینٹر جو ہے میمران کا ہے کسی پولٹیکل پارٹی کا نہیں ہے اور ہم اس کو کوئی پولٹیکل پارٹی کا عدد نہیں بننے دیں گے یہ میمران کا تھا میمران کا ہے یہ میمران کے لیے رہے گا خون کی خدمت کے لیے رہے گا ہندوستان کے خدمت کے لیے رہے گا یہاں سے آواز اٹھے گی جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا مسائل آئے گا میمران کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ کیونکہ میموران کافی پاورفل ہے بہت اچھے ہیں یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یوک کا ڈیبلپمنٹ ہو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مومن کا ایمپورمنٹ ہو میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ جو بزرگ ہیں ہمارے ان کے لیے بھی ایک ہیلپ کلنک بنے یہاں پہ جو ہے 24x7 جو ہے ڈائلیسس یوریٹ ہو میں چاہتا ہوں کہ ان کا ہیلپ چیکپ ہو یہاں پہ ایک ایمپولنس رہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس سینٹر سے نہ کہ صرف آپ کے ہیلپ کے لیے بلکہ یہاں پہ ایڈیوکیشنل انسٹیوٹس ہو جہاں پہ ہم لوگ قرآن کی تعلیم دی جائے اسلام کے لیے اس کے خیرات ہو یہاں سے جو ہے دنیا کے کونے کونے تک یہاں پہ ہماری بہنیں جو بہن میں رہتی ہیں یہاں سے قرآن سیکھیں اسلام اور قرآن کے روشنی میں ہم لوگ جو ہے آگے پڑھیں